اسلام علیکم ڈاکٹر افیزر ایمان پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے حاضر ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی آمان در پناہ میں ہوں گے دیکھیں یہ ہمارا چینل ایک پارٹی کا چینل ہے یہ کوئی چٹپٹے دار قسم کی وہ خبروں کا نیوز دینے والا چینل نہیں ہے یہاں پہ ہم اپنے ملک اور قوم کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کریں گے آپ کے ساتھ آج سب سے اہم سوال کا جس جواب ہم نے ڈھونڈا ہے اور جو ہماری سپیشلی جو ہماری یوت ہے اس کو سمجھنا ہے جو ہمارے سیاسی کارکنان ہیں جو مختلف جماعتوں کے جو سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں سیاست کی جو طالب علم ہیں ان کو یہ سمجھنا ہے کہ مینجر اور لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے It's a very important question What is the difference between a manager and a leader اور آپ پاکستان کو آج تک کیا ہم manage کرتے رہے ہیں پاکستان میں جو لوگ سیاسی جو لوگ آئے ہیں سیاسی گروہوں کے جو سربراہ آئے ہیں وہ پاکستان کو manage کرتی رہے ہیں اور پھر اہم سوال اس کے بعد یہ ہے کہ شہباز شریف کی جو یہ قوت بننے والی ہے بن چکی ہے وہ کیا کریں گے وہ بھی پاکستان کو manage ہی کریں گے اور کیا یہ سلسلہ ویسی اس طرح ہی چلتا چاہے گا لیکن سب سے پہلے ہمیں manager کی definition کو سمجھتا ہے manager سے مراد ہی ہوتا ہے چیزوں کو manage کرنا منتظم جسے کہتے ہیں انتظام کرنے والا ٹھیک ہے اب ہمارے ہاں جتنے بھی سربراہ آئے ہیں وہ چیزوں کو انہوں نے manage کیا ہے وہ عوام کی پیچھے چلتے رہے ہیں مہنگائی نہ ہو صحت کا مسئلہ حل کرو پیٹرول مہنگا نہ ہو اور بجلی کا مسئلہ کیسے حل کریں گیس کا مسئلہ کیسے حل کریں تعلیم کا کیا کریں امن کیسے لے کر آئیں یہ چیزوں کو manage کرنے والی بات ہیں اور اس کے لئے کیا کرتے ہیں کہ اس سے کرزہ لے لو آئی ایم ایپ سے کرزہ لے لو چین کے پاس چلے جاؤ سعودی عرب کے پاس چلے جاؤ ڈالر بہت مہنگا ہو رہا ہے اچھا ڈالر کو کیسے کم کریں ٹھیک ہے جب کرزہ لے لیتے ہیں تو پھر وہ کرزوں کے اوپر کوئی مفت میں تو کرزے نہیں دیتا سود ہوتا ہے سود دینا پڑتا ہے جب سود کی بات آتی تو سود پیسے تو کھا چکے ہوتے ہیں ان پیسوں سے انہوں نے کچھ بنایا تو ہوتا نہیں ہے تو پھر کیا کریں کہ جی آپ سود لینے کیلئے کرزہ لیں اور اس طریقے سے بس گاڑی کو کسی طریقے سے دھکا دے رہے ہیں چلا رہے ہیں جو بیسیکلی منیجر کا کام ہوتا ہے منیجر کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو وہ ڈی ڈو ڈی ایشیز کو سالو کرتا ہے اگر آپ کسی چھوٹی سی آرگنائزیشن کی مثال لے رہے ہیں مثال کیوں چلیں آپ کو میں آسان مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات اور بھی سمجھ میں آجائے جیسے کسی ہوتل کا منیجر ہے اب یہ ہوتل کا منیجر کیا کرے گا وہ ہوتل کا منیجر یہ کرتا ہے کہ کھانا وقت پہ تیار ہو گیا ہے کتے قسم کے کھانے تیار ہوئے ہیں کمرے ساپ سترے ہیں کروکری ساپ ستری ہے کسٹمر کا کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا کسٹمر آپ عوام لے لے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا پانی ٹھیک آ رہا ہے ٹھیک ہے بیڈ شیٹ ساپ ستری ہے ریسٹورنٹ ساپ ستر ہے اچھا کہیں 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 سٹاف وقت پہ آیا ہے کہ نہیں آیا یہ چیزوں کو منیج کرنے والی بات ہوتی ہے جن قوموں کو تیسری دنیا کی جو پیروکار قومیں ہوتی ہیں انہیں منیجی ان کے لوگ ان کے جو سربراہ آتے ہیں وہ بیسیکلی ان قوموں کو منیج کر رہے ہوتے ہیں جو ابھی رویس چل رہی ہے جتنے سربراہ ابھی تک آئے ہیں جو آگے بھی اسی طرح اگر آتے رہے تو پاکستان منیجی ہوتا رہے گا آپ نہ جی رہے ہوں گے نہ مر رہے ہوں گے آپ سسک رہے ہوں گے بس آپ زندہ ہوں گے آپ زندہ لاشیں ہوں گی اور جو ہم ہیں نہ ہم مر رہے ہیں نہ ہم جی رہے ہیں ہم پیروکار قومیں ہم لیڈ نہیں کر سکتے ہم اپنی بات کسی سے نہیں منوا سکتے آج پچھتر سال ہو گئے ہم کشمیر کا مسئلہ تک نہیں حل کر سکتے کیونکہ ہم پیروکار قومیں ہیں ہم رہنما قوم تو نہیں ہیں اب ہم آتے ہیں کہ لیڈر کیا ہوتا ہے دیکھیں لیڈر کی سب سے پہلی دیفنیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کی پیچھے نہیں چلتا بلکہ وہ عوام کو اپنے پیچھے لے کے آتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہوتی کہ لیڈر کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے اب ویژن کیا ہے ویژن یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک منزل کا خاکہ ہوتا ہے اور اس منزل کے خاکے کیلئے اس کے پاس راستہ ہوتا ہے اور اس راستے پہ پہمٹ اس کا روڈ میپ کلئر ہوگا روڈ میپ کلئر ہوگا اس کے سامنے یہ ویژن ہے اس طرف چلنا ہے یہ منزل ہے یہ اس منزل پہ پہنچنے کا راستہ ہے اور اس راستے پہ چلنے کی جو مشکلات ہیں جو تکالیف ہیں ان سے بھی وہ باخبر ہوتا ہے یہ لیڈر کی ڈیفینیشن ہوتی ہے ایک تو وہ عوام کے پیچھے کبھی نہیں جائے گا عوام کے پریشر میں نہیں آئے گا بلکہ عوام سے یہ کہے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عدیاظم کے بارے میں کہ وہ یہ ہمارے کے پی کے میں آئے تشریف لائے تھے اور وہ انگلیش میں سپیچ کر رہے تھے تو حاضرین میں سے کئی لوگ ایسی تھے جو انگلیش زبان کو نہیں سمجھتے تھے تو ایک صاحب نے دوسرے سے پوچھا کہ تم سمجھ رہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں یہ تو مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ کہ عوام کا اس لیڈر پہ اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہمیں جو ویژن بتا رہا ہے اور جس راستے پہ لے کے چلنا چاہتا ہے ہمیں اس میں کامیابی ہوگی اور سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ ہو اور یہاں لیڈر بزاتے خود ہو وہ اپنی عوام کو تیار کرتا ہے موٹیویٹ کرتا ہے موبلائز کرتا ہے اس میں اس کو موٹیویٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ لفاظی کر رہا ہوتا ہے یا اس کو تقریر بڑی اچھی آنی چاہیے یا وہ سپیچ بہت اچھی کرتا ہے وہ اس کا جو بیلیف ہوتا ہے کہ اگر ہم اس راستے پہ چلیں اور وہ بیلیف اتنا سٹرونگ ہوتا ہے اور اس کا وہ راستہ اس کی منزل اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ وہ عوام کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہ ہی ہمارے مسئلے کا حل ہے پاکستان کو ایک کلیر کٹ ویجن کی طرف بڑھنا ہوگا پاکستان کو جب تک ہم ایک ویجن نہیں دیں گے جیسے پاکستان کے لیے سب سے اہم ترین ویجن جو ہے وہ ہے خود نساری کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ ہم کیسے کھڑا کریں یہ ہمارا ویجن ہونا چاہیے یہ پاکستان جمہوری اتحاد کا ویجن ہے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ خود نساری کیسے کریں اس میں خود نساری کیسے آئے کس راستے پہ چل کے آئے دوسرا سوال یہ ہے اور اس راستے پہ چلنے والی مشکلات کے لیے عوام کو تیار کرنا قوم کو تیار کرنا سو وی نیڈا لیڈرشپ آفا پارٹی اس کے لیے ایک پارٹی کی ایک کیسی پارٹی کی ضرورت ہے جس کے اندر لیڈرشپ قولٹیز ہوں منیجرز کی منیجرز کا ہم نے منیجر کو بھرتی نہیں کرنے ہم نے پارٹی منیجروں پہ نہیں چلتی یہ منیجرز کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب یہ منیجر جو ہوتا ہے وہ پھر اپنے پارٹیوں میں اپنے گروہ میں منیجر ہی شامل کرتے رہتے ہیں وہ منیجر اس سے خوش ہوا تو اس کو شامل کر لیا اس سے خوش ہوا تو اس کو وزیر بنا لیا اس سے خوش ہوا تو اس کو کوئی اور عدد دے دیا ٹھیک ہے کیونکہ منیجر کی سائیکی ایسی ہوتی ہے اس کی سائیکالوجی ایسی ہوتی ہے جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک ایسی ٹیم بناتا ہے جو عوام کو موٹیویٹ کرتی ہے موبیلائز کرتی ہے ان کے اندر وہ طاقت پیدا کرتی ہے مقابلے کی کیونکہ آپ جس منزل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں وہ معمولی منزل نہیں ہوتی وہ دنوں میں اور مہینوں میں نہیں حاصل ہوتی اگر تو ووٹ لینے کی چکر میں پڑے رہے ہیں میرا ووٹ بینک میرا ووٹ بینک کی طریقے سے بڑھ جائے تو پھر آپ مینیجی کرتے رہیں گے لیکن اس طریقے سے پاکستان نے کبھی بھی آگے نہیں بڑھنا تو پاکستان کو آگے بڑھنے کیلئے ایک زبردست قسم کی ویجن کی ضرورت ہے اور اس ویجن کیلئے ایک راستے کی ضرورت ہے اور وہ راستہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ عوام کو پہلے سے بتا دیتا ہے کہ تم نے کیا کیا تکلیفیں دیکھنی ہیں اب تو ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ یہ مینیجر جو ہمارے آ رہے ہیں یہ عوام کو تسلیع دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم آپ کے مسئلے حال کر دیں گے کہ آپ کو ابھی دو وقت کا کھانا مل رہا ہے تو تین وقت کا کھانا مل جائے ہم کوشش کریں گے کہ میں گائی نہ بڑھنے پائے یہ تسلیع یہ عوام کو تسلیع دینی والی بات ہے جو ٹرور لیڈر شپ ہوگی جو ٹرور لیڈر ہوگا وہ آپ کو تسلیع نہیں دے گا وہ آپ کو تیار کرے گا وہ آپ کو تیار کرے گا کہ آپ نے مشکلات کتنی بڑی آگے آنے والی مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے تو آپ کو یہ مشکلات دیکھ نہیں ہوں گی امانداری کے ساتھ وہ اپنی عوام کے ساتھ بات کرے گا تو یہ بنیادی فرق ہے مینجر میں اور لیڈر شپ میں اور لیڈر میں جو 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 ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں مینجرز ہیں شہباز شریف کو لے لیں بلاو البلٹوں کو لے لیں عمران خان کو لے لیں یہ مینج کر رہے ہیں صرف ملک کو لیکن ہمیں ایک ایسی لیڈر شپ کی ضرورت ہے کہ ایک ایسی پارٹی کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک کو لیڈ کرے ہماری قوم کو لیڈ کرے ہماری سماجیات کو لیڈ کرے ہماری اخلاقیات کو لیڈ کرے ہماری سیاسیات کو لیڈ کرے ہمیں اقتصادی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہیے انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ پاکستان جمہوری اتحاد کا ویژن کیا ہے اور پاکستان جمہوری اتحاد کی منزل کیا ہے اور راستہ کیا ہے اور اس راستے میں آنے والی تکلیفیں کیا ہیں اپنا خیال رکھیں اور پلیس اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور اس کو فارورڈ کریں پلیس اس کو فارورڈ کریں آپ کو بہت بہت شکریہ شکریہ